ڈلی کے دو لانڈے جب ملتے ہیں تو انٹرویو نہیں ہوتا مشن ہوتا ہے بوال ہوتا ہے تو مشن پہ جانے کے لئے ریڈی ہیں بلکل 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 تیار ہیں بلکل آپ تیار ہیں میں تو تیار ہوں بندوق آپ کو چاہیے اس بندوق بندوق کی ضرورت نہیں ہے میرے میرے کام کرنے کا طریقہ ہے یہ یہی والا نکلوانا تھا مجھے کیونکہ میں نے ٹیزر دیکھا میرے کام کرنے کا طریقہ آدھا آدھا کام تو آپ کا آپ کے لکس ہی کر دیتے ہیں اس بزنس میں جو ہم سپائنگ بزنس ابھی کر رہے ہیں اس میں تو آپ کو الگ الگ روپ ڈالنے ہوتا ہے آپ کو بے نام تو کبھی لوگ سایدوانٹیج ہوتے ہیں کبھی لوگ سایدوانٹیج ہوتے ہیں چالاکی اور پیشن کا کھیلے ہیں اچھا میں نے جب نام سنا فلم کا مشن مجنو میرے دماغ میں امیج کچھ اور تھی کچھ آپ آشکی کروگے کچھ لانڈیا بازی کروگے یہ کروگے تیزر دیکھا تو it is entirely different تو مشن مجنو نام جو ہے پھر یہ مجنو دیکھو ہر کام میں passion کی ضرورت ہے اگر آپ passionate نہیں ہو کسی بھی کام کو لے کر تو آپ اس کو اچھا نہیں کر پائیں تو یہ جو کردار ہے یہ ہندوستان کو لے کر بہت passionate ہے یہ جو ہمارے بے نام سینک ہیں پوری دنیا میں جو ہمیں protect کر رہے ہیں border کے اس پار اس passion کو لے کر اس کو دیش کا مجنو کہا ہے ہم نے اور اس کو جو باقی کردار اس سے deal کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اب اے مجنو تیرا code name mission کا code name مجنو ہے وہ لوگ اس سے بھی مجنو بلاتے ہیں بکہ وہ جانتے ہیں کہ کتنا passionate ہے تھوڑا پاگل بھی ہے کچھ زیادہ ہی dedicated ہے دیش کو لے کر تو دیش کا مجنو mission مجنو اچھا تو یہ والا مجنو دیش سے عشق کرتا ہے بلکہ دیش پیار لڑکی والا عشق نہیں ہے لڑکی والا عشق نہیں ہے وہ ہے کیوں نہیں کہا رہے اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ بھی ایک interesting point ہے پچھر میں کیا آپ ایک طرف question کریں گے کیا یہ پریم جو ہے رشمک اور اس کردار کے بیچ میں کیا وہ genuine ہے کیا وہ دیش جیتے گا یا اس کا یہ personal پیار جیتے گا تو یہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں پچھر میں شیر شاہ جب آپ نے کی that was also an OTT اس وقت کیا ہوا تھا I was not well I got the screener for شیر شاہ کی بھائی یہ فلم دکھنی اس کا ریو کرنا ہے اگلے دن 10 بجے تک there was an embargo ہم لوگوں کو allowed نہیں ہوتا فلم دیکھ لو ریو اپنا لکھ لو جو بھی کرنا ہے بر 10 بجے آپ ڈالوگے تو I saw the film and I got very emotional I am crying and مجھا mixed emotions تھے بڑے تو مجھے نہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ فلم اتنی اچھی ہے یا میں بیمار ہوں اور there was no other review to look after کہ آپ چلو کسی سے تو I did a review a very good review اور پھر 10 بجے وہ جانا تھا تو ہم نے بھیج دیا تو میں بڑا ڈر رہا تھا کہ یار کہیں میری بیماری میں تو مجھے picture اتنی اچھی نہیں لگ گئی بہیک تو نہیں گئی بہیک تو نہیں گئی influence تو نہیں ہو گیا but then it turned out to be your مطلب beautiful film and اس کے لیے تو جتنا آپ کو praise کیا جائے I think کم ہے یہ تو کوئی question نہیں تھا this is just a fan so thank you اس وقت سے میں نے سوچا تھا کہ جب بھی آپ سے ملوں گا نا تو یہ قصہ ضرور سنو کیا بات ہے نہیں چلا تھا آپ کا بخار نہیں تھا آپ کی genuine بھاونایں تو پھر میں جہاں نہیں میں ٹھیک ہو گیا ہوں اس کے بعد میں ٹھیک بھی ہو گیا اچھا ایک بہت ہے OTT cinema but آپ کو کہیں نہ کہیں شیر شاہ سے you proved کہ if the content is good correct it will do well so what do you think about پھر آپ thank god میں بھی آئے اس میں بھی مجھے تو بڑے اچھے لگ it was a good entertaining film so how you see this OTT and theater I think دیکھو وقت وقت بدل گیا ہے پہلے ہمارے mobile phones الگ ہوتے تھے اب smart phones آگے ہیں اس میں آپ اتنا content دیکھ ستے ہیں کہیں بھی بیٹھ کر پہاڑ میں بیٹھے ہیں جم میں بیٹھے ہیں گر میں بیٹھے ہیں so I think اس time کے ساتھ جس طرح سے audience بھی cinemas کہیں بھی آگے جا کے نہیں ہوں گے definitely میں وہ actor ہوں جو cinema میں launch ہوا ہوں ہندی بچھے کرتے ہیں but I think ابھی parallelly exist کرنے کی جگہ ہے ابھی ابھی ہم اسی سال recover کر رہے ہیں کووڈ سے بھی business تقریبا واپس آیا ہے کچھ مہینوں پہلے but audience کی choice ضرور دلگی میں کہنا چاہوں گا وہ اب ایک cinema experience چاہتے ہیں ان کا taste دریکٹر ہر ایک ٹیم چاہتے ہیں کہ ان کی picture maximum لوگوں کی طرف جائے اور جب آپ netflix جیسے platform پہ آتے ہیں تو آپ کو پتائے کہ ان کی reach ہندوستان میں ہو یا around the world وہ بہت ہی بڑی ہے اور آپ کو eyeballs مل سکتے ہیں وہ شاید آپ کو اس دور میں تھیٹر میں نہ مل تو I think وہ ہر ایک actor چاہتا ہے ہر ایک director چاہتا ہے ہماری picture بہت سارے لوگ دیکھے تو definitely I think co-exist کرنے کی ضرورت ہے اور ہم بہت excited میرا پہلا association ہے netflix کے ساتھ اور آج جس سرے سے ہم teaser launch کر رہے ہیں ہم بہت excited ہے india gate کا ایک amazing backdrop میں ڈلی تو I think it's a win win situation for both اور آبی audience کے اوپر ہے آج فلم کا نام مشن مجنو ہے when you started آپ کا مشن کیا اکٹر بنوگا پڑائی لکھائی میں تو آپ جنڈے نہیں کھڑی 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 سکھڑی so your father wanted you to be an engineer no no my father was in the merchant navy and my grandfather is from the army اور ہمارے ڈای پہ کوئی اسی پابندی نہیں تھی کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ہم لوگ تھوڑے lost میں atleast میں کہوں گا I to پھر mission movies ہی تھا اور mission acting ہی تھا اور اس کو کم سے کم آس کرنے میں کو چھے سال لگ گئے جب میں پھر ایکیس میں آیا تھا یہ صحیح ہے کہ production house میں ہوتے تھے آپ اس کے office میں شروع میں آیا تھا تو پھر جب انہوں نے میں کچھ arrange نہیں کیا تو انہوں نے کہ ہم arrange کریں گے اب ان کے وہاں پہ کچھ communication gap ہوا تو کہتے یہ ہے ایک گورے گاؤ میں ایک ان کا office ہے جو وہاں پہ ایک editing room ہے تو میں نے room میں ہی سب سے ساپ سترا اور تھوڑا air conditioning تھی اس time پہ تو وہاں پہ بھی ایک hafta سو رہے پھر جا کے کوئی جگہیں ملی پھر جا کے actually وہ office وہاں سے نکلا پھر ہم رنہ شروع کر رہے تو پہلا experience میرا بمبئی کے ساتھ کافی اٹھ پٹانک رنٹل houses دیکھ رہے ہیں تو بہت کچھ experience کرا ہے بمبئی نے اس acting commission پہ اٹھ اٹھ میں آپ دوست نے بتایا تھا ایڈی کچھ ہوتا ہے پھر پتا چلا کی بہت ریسرچ کی اپ پر مجھے پتا چلا کی آپ جا رہے تھے آپ کے فرن میں بولا ایڈی ہوتا ہے بلکل 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 آپ کے مجھے جاننا چاہوں جی بلکل تو یہ جیسی جب ہم جس انٹری کی بات بمبئی میں جب گیا تو اس کے تقریبا ڈیڑھ سوچے اگر کچھ سیکھنا ہے لائپ میں اگر ایکٹنگ کا کام تو نہیں مل رہا تو پیچھے سے ہی سیکھیں کم سے کم ایک سیٹ پہ جانے کا موقع ملتا آپ اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہو اس کیامرہ کے پاس ہونے کے لیے اور وہ کیڑا مہا سے شروع ہوا اور پھر توڑا مشن چین ہو گیا کی مشن اسسٹنگ مشن اسسٹنگ کہ بولوں گا رہے ہیرو بننا ہے تو بولیں گے چل ہیرو بننا تو کام کوئی کام دے گی رہا سٹرگل کتنا رہتا ہے بکوزی جس سی کی ہیرو گھوسا مار رہا ٹرین سے نکلا اور یہ وہ بہت سالوں کی محنت ہے اور بہت سالوں کی ایک جو ڈیڈیکیشن آپ کو ہوگی بکوزی یو ہفتو بی اپسسٹ کی آپ جب کوئی بھی بمبائی آتا ہے کسی بھی فیڈ میں آپ سنگنگ لے لو آنسنگ لے لو بہت کامپیٹیشن ہے شروعات سے ہی آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی بھیڑ میں ہے کیسا کام چلے گا اپنا پر وہی ہے جو ڈیڈیکیرڈ ہے وہی پھر آگے بڑھتا ہے آجا کمنگ بیک ٹو میشن مجنو کو نیٹفلکس والے جو ہیں کارٹ نہ دیں گی ایدھر ادھر کی کچھ رہا ہے سیدار کے بارے میں ہماری فلم کی بات نہیں کرنا ہے آجا اس فلم میں کچھ رہا ٹاف مطلب کیونکہ جو ہم نے ابھی تک ٹیزر دیکھا ٹیزر میں تو we are at ease کی تو کچھ رہا ایسا کی جو لگاؤ یہ والا کرنے میں تھوڑا مشکل آئی تھی یہ ایسے بہت کس ہے میں بہت ایکسائیڈ ہوں اس پچھر کے کیاریکٹر کو لے کر بکوز پہلی بار جو پریٹینڈ لیئرز ہیں کیونکہ میرا جو کردار ہے وہ ایک جاسوس کا ہے جو ہندوستانی جاسوس ہے پر وہ پاکستان میں ہے تو جب اپنی ریال آئیڈنٹیٹی نہیں بتائے گا وہاں پہ تو میں ایک ٹیلر پلے کر رہا ہوں وہاں پہ راول پرنڈی میں اور کی وہ کیسے اور وہ ٹیلر بھی کیوں چنا اس نے اس کا ایک بہت انٹریسٹنگ مطلب ایک ریزن ہے اس کا کہ اس کو ٹیلر کیوں بننا تھا ایک دکان میں کیوں جانا ہے وہاں سے اس کو کوئی انفرمیشن ملتی ہے it's all connected تو اس کے ساتھ آپ کی بھاشا چینج ہوتی ہے آپ کی باڈی لائنگوی چینج ہوتی ہے آپ کی لک چینج ہوتی ہے اور ہر سین میں وہ الگ الگ طریقے سے انفرمیشن نکالتا ہے تو مجھ کو بہت الگ سر کرنے کو ملے which was equally challenging ایک بھاشا کو لے کر جو اس زمانے کی پنجابی اردو تھی اور تھوڑا باڈی لائنگویج کو لے کر کیونکہ یہ ایک دم سے آپ کو تیلر دکھانا ہے پھر وہ اپنے اصلی روپ دکھاتا ہے کسی سین میں پھر وہ تیلر بنتا ہے ریسرچ کیسے ہوتا ہے اس کا دماغ کیسے چلتا ہے جب جاسوس پلے کرتے ہیں I think interesting اس لئے ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ ایسے بھی بیٹھا ہوں پر میری ریل ایڈنٹیٹی نہیں ہے اور آڈیونس کو پتا ہے کہ ان آٹک کر رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی انٹریسن ہو جاتا ہے کی وہ کیسے انفرمیشن نکالے گا وہ سین کیسے ہوگا تو I think ایسے کافی چیلنجنگ سین سے پرفورمانس ویس and that's why I'm very excited about this character کہ لوگ اس کو جب نیتفلکس پر دیکھیں گے تو you know آپ نیتفلکس پر جب آپ تھیٹر سے الگ experience advantage کیا ہوتا ہے کہ you just look at the content for as it is اور وہ engaging ہی ہوگا تب ہی لوگ اس کو پورا complete کرتے ورنہ تو آپ pause کر دیں گے تو سارے options ہیں اب تو 15 second والا forward پہلے 10 second والا تھا 15 second والا آ گیا تو نئے نئے features آ رہے ہیں تو I think اگر آپ hold کر پائیں audience کو that speaks volume of the content تو میں وہ reaction دیکھنے کے لئے بہت excited ہوں اچھا جاسوس تو اس میں آپ بنائیں اگر real life میں جاسوس ہی کرنی ہوں Bollywood میں کس کی کرنی کرنا چاہیں گے کریں گے تو نہیں کرنا چاہیں گے ہمارے آس پاس جتنے جاسوس ہیں جو pap culture شروع آیا وہ جاسوس سے کم نہیں ہے میں تو ان سے tip لینا چاہوں گا کہ کہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کب enter کرنے والے ہیں کب exit کرنے والے ہیں especially جب آپ کی گاڑیاں ان کو گاڑیوں کا نمبر ہی پتا ہے ہاں سب پتا ہوتا تو بات مطلب وہ سب سے بڑے جاسوس رہنے ہیں پر ہمیں کس پہ جاسوس ہی کرنی ہوگی ہم تو چاہیں گے کہ ہماری جاسوس ہی کم ہو اس سے break ملے آپ کی تو کم ہو آپ کو اگر کچھ کرنا ہو مان لیجی کرن جو آ رہے ہیں کوئی بھی ہے کچھ جاننا چاہیں گے ان کے بارے میں نہیں نہیں ان کے بارے میں جاسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی ساری سب کی live social media پہ آج کل میں تو ایک ہی چیز جب میں حالی میرا I'm very fond of animals میرے پہ جب pet dog تھا تو میں وہ سوچتا تھا جب میں گھر پہ نہیں ہو تو وہ کیا کرتا ہے تو اگر میں اس پہ جاسوس ہی کر پاؤں کہ میرا pet animal گھر پہ کیا کرتا ہے بھئی ٹھیک ہے اس کا دن کیسے جا رہا ہے جاسوس ہی نام اس کا اس طرح کا ہے mission majnu مجنو تو عاشق ہوتے ہیں تو صدھارت ملوترہ یہ life میں majnu type ہیں ارے یا تھے پہلے بہت ہے ہر کسی کے life میں عاشقی اور مجنو گیری ہوئی ہے ڈلی کے لانڈے ہیں ڈلی میں بغت سنگھ میں کتنا کچھ I think بغت سنگھ میں میں نے college میں اور کچھ نہیں چھکا ہے سوائی ڈرائیونگ کے آجا کبھی ایسا ہوا تھا کی جیسے وہ ہم میہونا میں دیکھتے ہیں جب سشمتہ سہن آتی ہیں شاروک خان کو دل میں گھنٹی بچتی ہے تو اس طرح ایسے کبھی کو چھوالا ہے ہمارے ہمارے college میں سشمتہ ماہم جسی کوئی ایسی teacher نہیں آئی بغت سنگھ کے آپ faculty دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ پہ لگتا کی ہم تھوڑا class سے بھاری رہے تھے نہیں یہ بولنا نہیں چھوالا چلو اگر میں ایسے normal کبھی کبھی اس طرح کا moment آیا سدھارت کی life میں کی کوئی college میں دیکھا سشمتہ سین اور شاروک خان والا مولا college میں school میں کبھی بھی نہیں نہیں ایسی گھنٹیا تو نہیں بجی but definitely اپنے دن رہے ہیں of romancing in delhi and college life i think بہت integral part ہوتا ہے جب نئے لوگوں سے ملتے ہیں گھلتے ملتے ہیں اور driving بھی اسی جنون سے سیکھری تب تھا mission driving کیا if you can drive and take your date out for dinner او ہر لڑکی کی motivation یہ بڑی صحیح بات بولی ہر لڑکی کی motivation تو کھینہ کھین لڑکی ہوتا آپ کی ڈائیٹ کرنا ہو آپ کو کچھ بھی کرنا اچھے کپڑے پہننا ہو تو motivation آجاتی ہے تو then you can like easily do that اب جہاں آپ ہیں 10 years you have spent and lot of love you have got بڑی experience بہت رہا ہے 10 سالوں میں but content wise performance wise stories wise I think I'm equally hungry to do better and to do different kind of roles کچھ ایسا دے میں ایسیس کرتا ہوں کسی فلم کی سکسیس کو جو سالوں سال تک یاد رہے کیونکی جب آپ ہمارے کتنے بھی سپرسٹارز ان کی بھی کسے دیکھیں بچن صاحب کے خود جیسے اگنی پت تھی اس زمانے میں اس وقت نہیں چلی بڑھ اگر آج دیکھتے ہم تو یار بچن صاحب کسی اگر کوئی نام بتا دے اپنا تو ہم سیدھے دون سے نکلتا بلکل بلکل تو کسی بھی content کی جب وہ longevity آپ دیکھیں بہت بہت ہے کسی کوئی فلم میں ہو جو یاد گار ہو جو پیار شیر شاہ میں ملا ہے کپور ان سان ایک ویلن فلم آ اگر لکی تو بھوک نہیں مٹی ہے بہت چوزی نہیں ہو زیادہ بہت بہت چوزی چوزی ہو میں اسی لانج کے بہت چوزی ہوں شاید مجھے لگتا ہے you don't do much کی آپ 20 آتے ہیں تو آپ اس میں سے شاید ایک کو بہت سوچ کے بلکل کبھی 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 میرے ڈیریکٹر اور پروڈیوسرز میرے اس پہ کافی کہتے ہیں بھائی تو آپ اتنی کہانیاں سنتے ہو اور اس میں سے گنی چونی پرزنٹیج کرتے ہو بلکل پر ایتنگ وہ چوزینس اسی لالچ سے ہے کہ اگر کریں تو ایسا یادگار کریں کہ مطلب لوگ ایک لگسی ہو آپ دس سال پندرہ سال بعد آج شوید آج اس سے کافی پرزنٹیج زیادہ ہے لائف میں تو بلکل آئی تنگ یہ نہیں کہ میں اس کے لئے اتنا آئی ایم بیشوز نہیں ہوں بٹ تھوڑا کانٹین کولیٹی فرسٹ کوشش کرتا ہوں بر دیکھتے آگی کوشش بڑی اچھا رنگ لاری شیرشاہ کے پار زندگی بدلی ہمارے لیے تو آفٹر شیرشاہ how life changed for you how things change نہیں بالکل جب آپ لوگ ایک ایسی فلم میں پیار دیتے ہیں کہ آپ start to finish ایک گردار سے اٹیچ ہو جاتے ہیں یعنی کوئی روتا ہے پچھر کے اینڈ میں تو ایک ایک بہت اچھی ایک کامپلیمیٹ ہوتا مجھے بھی ایک کانفیڈنس دیتا ہے میرے کریٹیو کالز بکوز شیرشاہ میں کافی حد تک involved چاہے وہ process ہو وشنو بردن جی اور سندیب سندیب جو ہمارے رائٹر ہے ان کے ساتھ رائٹنگ پروس شوٹنگ پہ ایڈیٹنگ ہو میوز ہو تو جب آپ کریٹیو کالز لیتے ہیں اور لوگو پسند آتا تو ایک ایڈیٹیو پسند بہت خوشی دیتا تو ایڈیگ وہ ایک پرسپشن بدلا ہے جب ایک سجیشن آتا ہے تو ایک thought process سے آرہا میرے اس دماغ پہ اور لوگوں کا پیار اور میک اور ڈیڈیڈیڈ بھی کرتا ہے کار دیڈیڈیڈ بھی رکھتا ہے که یه یو have to work equally if not more hard in every film to get that result تو شاید مجھے وہ شاید اور بھی چوسی کر دے بھٹ لیس ہی آس لیم کو ایک فین کے بارے میں بڑا چھوٹا بچہ ہے میری فرین نیاب ان کا بیٹ ہے بڑا بردے آپ کے بردے کے دن ہوتا ہے اس کا لائف میں مشن ہے مجھے سدھارت ملوترہ بننا ہے تو every second day her mother calls me کی please tell سدھارت ملوترہ about my son and take wishes احان اس کا نام ہے احان want to be like سدھارت ملوترہ اس نے پتا نہیں کونسی آپ کی فلمیں یہ تو گانے چلا کے دیکھتا رہتا ہے وہ چھوٹا جا ہے دوڑا ہی سال کا ہو so just wish him جی بالکل احان کو آپ یہ ویڈیو کلپنگ بھیجے اگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو thank you Ayaan and Ahan Ahan yeah thank you Ahan for all the love and hopefully we our paths meet through him and I can wish you good luck اور باکہ بہت ساری لڑکیوں کی بھی wishes ہیں وہ میں بتا دے نہیں باتا thank you so much سدھار thank you for giving us lovely content so sweet and keep giving and hope mission majnun بلکل وہی جادو چلائے جو آپ کی پچھلی فلمیں جو ہیں چلا رہے ہیں بلکل اس بار بھی ہم جو ہیں ایموشنل بھی ہوں رویں بھی اور کچھ فیل کریں فیلم جب آپ کو کچھ فیل کروا دیتی ہے بلکل تو شیر شاہ نے مجھے تو فیل کروایا وہ میرے ساتھ آج تک ہے that I carry that thing with me تو وہ مطلب ہے کیونکہ کچھ کچھ فلمیں آپ کے ساتھ رہ جاتی ہیں بلکل واسی فلمیں ہم دیکھتے ہیں کچھ بھول جاتے ہیں بات کچھ لمبے ٹائم تک رہتی ہیں تو I think یہ بھی ایسی رہے ہیں thank you موسیقی